اسلام علیکم ایبیوان سردیاں سب کی بھی بہت اچھی گزاری ہوں گی تھوڑی سی بیماریاں بھی چل رہی ہیں سب کے ساتھ کیونکہ وائرل ہے نزلہ بھی کھانسی بھی بخار بھی ہلکا پھلکا تو سب کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے ونٹرز میں دعا ہے سب اپنے گھروں میں خوشحال رہیں اس سردی کو بھی بہت اچھے سے گزاریں تو یہاں میرا آیا تھا پارسل دو تین دن پہلے میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی لیکن میں اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ ولوگ کوئی ریڈی نہیں ہو رہا تھا خیر یہاں میں نے اپنا پارسل اپن کر دیا تھا یہ میں نے مغوایا تھا ٹرائپوڈ جو ٹیبل پہ رکھ کر ویڈیو وغیرہ شوٹ کرنے کے کام آتا ہے یہ بڑا مزے کا فلیکزیبل سا ہے اور لک بھی بہت اچھی ہے یہ میں نے مغوایا تھا دراز سے اور یہ بہت رزینیبل پرائز میں مجھے ملا تھا آفر چل رہی ہے بارہ بارہ سیل لیکن میں نے یہ گیارہ گیارہ سیل میں مغوایا تھا خیر یہاں پہ مارننگ ہو گئی تھی ناشتے میں کچھ اچھا موڈ نہیں ہو رہا تھا جبکہ سنڈے تھا لیکن وہ گلے وغیرہ سب کے خراب چل رہے ہیں تو اس بار کچھ موڈ نہیں تھا تو اورنج لے کر آئے ہوئے تھے محسن ایک دن پہلے تو میں نے اس کا سب کا جوس بنا گیا تھا اورنج کا جوس اتنے شوک سے نہیں پیتی بس پی لیتی ہوں لیکن بہت شوک سے نہیں پیتی لیکن محسن اور نبیا بہت شوک سے پیتے ہیں تو یہاں میں نے سوچا کہ سبح ناشتے میں ان لوگوں کو اورنج جوس دے دیا جائے پھر اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کیا کھانا ہے کیونکہ سنڈے کو زیادہ ہمارا ایٹنگ ڈے ہوتا ہے ہم تھوڑا تھوڑا کھانا پروپر نہیں کھاتے ہم لوگ اس دن لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اس طرح سے ہماری منچن چل رہی ہوتی ہے سنڈے تو یہاں جی میں نے نکال لیا تھا اورنج کا جوس اچھا میں میرے پاس یہ مینویل مشین بھی ہے اور ایک الیکٹرک مشین بھی ہے لیکن لائٹ چلی گئی تھی تو اس لیے پھر الیکٹرک مشین کا یوس بلکل بیکار ہو جاتا ہے اس وقت تو پھر میں نے سوچا کہ مینویل ہی نکال لی جائے کیونکہ جوس تو بنانا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب جائیں گی اور ویٹ کرتے رہو پھر اس کا تو یہاں پہ میرا اورنج جوس بھی آل موس ریڈی ہو گیا تھا تو میں جس اس طرح سے نکال لیتی ہوں اور اگر جو مینویل ہوتی ہے اس میں بار بار اگر آپ اپر سے جو جوس نکالنے کے بعد اس کو واش کر لینا تو وہ بہت اچھے سے ورک کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بیج اور اس کے جو پلپ پچھ جائے وہ پھس جاتے ہیں تو پھر وہ نکلتا نہیں ہے تو یہاں میرا جوس بھی نکل چکا تھا اور میں نے اس میں ڈالی تھی کالی مرچے اور کالا نمک تو یہ میں نے 1.5 ٹی سپون کے قریب میں نے دونوں چیزیں لے لیتی اور یہ میں اس میں ایٹ کر کے اور اس کو اچھی طرح سے کریں گے اس کو مکس 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 اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے لیکن اس سرف کرنے سے پہلے دیکھیں میں اس کو اس طرح سے ہینڈ وسک ہوتا ہے اس سے بہت اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں تو وہ جلدی سے بھی ہو جاتا ہے اور اس میں ایک اوپر اچھا سا فرود بن جاتا ہے تو وہ بڑا مزے کا بھی لگتا ہے اور اس کو پریزنٹ کرنے میں بھی بڑا اچھا سا لگتا ہے تو یہاں میں آپ کو شو کرواری جی کہ میں نے اتنی تیزی سے اس کو سپید کے ساتھ مکس کیا اس میں کوئی شوگر نہیں ڈالی ماشاءاللہ سے اورنج بہت 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 مزے کے آ رہے ہیں مجھے اس میں شوگر ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی بس میں نے محسن کے لیے آئس کیوبز را لیے ورنہا ہم لوگ نے بغیر برف کے پیا ہے کیونکہ وہ پیتے ہیں تھنڈا چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اور ہم لوگ نہیں پیتے ہمارے گلے خراب ہوجاتے ہیں فوراں سے تو میں نے اور نبھیا نے تو گرم پیا تھا اور محسن کو دیا تھا تھنڈا تھار اس کے بعد آ گئی تھی ایک سے ڈیڑھ گھنڈے کے بعد پھر ہماری تھوڑی سی کریونگ شروع ہوئی کہ آپ کیا کھائیں تو میرے پاس رکھے ہوئے تھے امرود تو میں نے بنالی اس کی چاہت اس میں آئیڈ کریں گے دو ٹیبل سپون شگر اور ہاف ٹی سپون کے قریب کالی مرچے بس اس کے اندر میں چاہت مسالہ نہیں ڈالتی کیونکہ ونٹر ہے تو وہ بھی گلہ خراب کرتا ہے اس کے اندر ٹاٹری ہوتی ہے تو بس میں نے یہاں پہ کالی مرچے اور شگر ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا فریج میں تھوڑا سا تاکہ وہ شگر جو ہے ڈیزولو ہو جائے اور پھر ہم لوگوں نے یہ کھا لی دی اچھا جی کچھ سالیڈ نہیں کھایا تھا پہ شام کو چائے کے ساتھ میں نے فش فلے بنا لیے تھے چیز بالز بنائی اور ساتھ میں نگٹس فرائے کر لیے تھے اور چائے فرائی نہیں کری تھی چائے بنائی تھی چائے فرائی نہیں کری تھی چائے بنائی تھی اور یہاں پہ چلی سوس تھا بیچ میں اور رائٹ سائٹ پر ہے چکن سپریڈ اور لیف پر ہے مایو تو بس اس طرح سے ہم لوگوں نے ساتھ ملا جلا کے کچھ کھا لیا تھا تو اس سے ہمارا پیٹ تقریباً بھر گیا تھا تو سنڈے کا دن تو ہمارا اسی طرح گزرتا ہے پھر جی یہاں پہ ٹائم تھا کچھ ساڑے چھ ساڑے چھ بجے کا چھ ساڑے چھ بجے یہ کھانے کے بعد پھر ہمیں کوئی بھوک نہیں تھی اتنی پھر ہم لوگوں نے نو بجے پلان منایا کہ کچھ باہر جا کے کھاتے ہیں کیونکہ گھر میں تو سب کچھ کھا ہی لیا تھا almost juice بھی پی لیا تھا fruits بھی کھا لیا تھے اور کھانا مطلب یہ شام میں یہ بھی کھا لیا تھا تو پھر ہم لوگ نکلے کوئی اچھا ریسٹران بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیونکہ اچانک سے ہم لوگ نکلے تھے کوئی planning نہیں قریبی تھی خیر پھر یہاں آگے جا کے ہمارے گھر کے تھوڑا اور تھوڑا سا دور اور نہیں تھوڑا سا دور ایک ریسٹران تھا پھر ہم لوگ یہاں پہنچے پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ کھانے کا order کیا کھانے میں منگوائے ہم نے چکن تکا اور کڑھائی چکن کڑھائی اور سیلیڈ اور رائے تو کھمسٹ ہوتا ہے اسے ساتھ منگوائے لیتے پراتھے بس تھوڑا بہت کھایا پیا یہاں پر بھی مزہ آیا تھوڑا سا کیونکہ ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے اندر نہیں بیٹھے تھے ریسٹران میں باہر ہم لوگوں نے اوپن ایریا میں بیٹھے تھے تو بڑا مزہ سا آ گیا پھر گھر آکے ہم لوگ لے کر آئے تھے پینٹس میں نے ان کو اس طرح سے چھیل کے میں اس کو مایکروویف کر کے گرم کر کے کھاتی ہوں تو میں نے اس کو یہ گرم کر لیا تھا چی طرح سے ساتھ بنا لی تھی چائے اور ہمارا سنڈے گزر گیا بہت اچھا بہت مزے کا تو جی یہاں کرتے ہیں اپنے بلوگ کا اینڈ مجھے رکھیں دعاوں میں یاد میرے چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں شیئر آپ سے ملتی ہوں میں نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ